پریزنر صاحب خود بولتے لیکن توڑا مو کامیہ دی تو ایک چھوٹا صاحب بھی عرض کر لیں گے ہم تو ایران ہیں اس سپریم کورٹ کو کہ جو جونئر ججز ہیں ان حالات میں جو کہ اس سپریم کورٹ کافی اس وقت کنٹروورشل ہو چکا ہے اور ان حالات میں جانب انہوں نے چیف صاحب نے جونئر ججز کو بیٹھا گیا حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہ وعی نمبر ایک سے لیکن نمبر ایٹ تک سب کو بیٹھاتے تو پھر پاکستان میں لوگ بھی مان جاتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی جوریٹی جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور بلکل انصاف کی طرف دیکھتی ہے اور انصاف کی طرف فیچ کر دی خاص کر ان حالات میں جو آج کل چڑ رہے ہیں میں تو بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے شیف جرس صاحب کہ یہ کیسا بینچ آپ نے بنایا ہے یہ تو بلکل آپ کی اپنی منمانی بینچ ہے تو جو بھی اور احرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ قانون ابھی بنا بھی نہیں ہے اور جناب وہ سپریم کورڈ میں آج اس پر آرگومنٹس ہو رہے ہیں ہم تو ہم نے تو آج تک یہ چیز نہیں دیکھی تھی لیکن چلو اللہ آگے خیر کرے ہمارے ملک کا ہم تو دعا کریں گے کہ یہ ملک ترقی کرے اور ہماری جوڈیشی جو ہے وہ انصاف کے فیصلہ کرے انصاف کو دیکھتے ہوئے اور آنات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے تو ہم خوش رہیں گے تینکیو دیکھتے ہوئے افتخار شاید صاحب جو ہے یہ ہمارے جنرل سیکٹری ہیں پیل ایف پنجاب کے اور ان کے ساتھ اور بھی خوزدارہ موجود ہیں خالد حاشفی صاحب ہیں نوید الحسن صاحب ہیں لاہور سے آئے ہیں چکیل پاشا صاحب ہیں نائب صدر ہیں شاید عباس صاحب جنرل سیکٹری ہیں سبتر بٹی صاحب ہیں عمران جکروب صاحب ہیں اور گلاب شاہ صاحب کے ساتھ جمیل وارسک صاحب ہے پیل ایف پشاور ڈویئن کے پریزنڈ نور بادشاہ صاحب ہے پریزنڈ مردان ڈویئن کے سفدر علی خان صاحب ایڈوکیٹ کیسر علی خان جنرل سیکٹری ہیں مردان ڈویئن کے انتیاز خلیل صاحب پریزنڈ جسٹک پشاور اجاز علی شاہ انفرمیشن سیکٹری پیل ایف پشاور سعید احملیاس والعدلان قاضی اور سفدر خان صاحب تو یہ وقلہ بھی جو ہماری پیل ایف کے ہزاران ہیں یہ بھی یہاں تشریف فرمائے اور پنڈی کے جناب سعجد تنولی صاحب وائس پریزنڈ پنجاب پیل ایف اسرار عباسی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں میڈم جو الیکٹرل ہماری وائس نام راجہ اسرار عباسی صاحب پیل ایف پریزنڈ پاکستان ہے وائس پریزنڈ شاہد میشال شاہد مغل صاحب پیل ایف راؤل پنجاب پیل ایف پریزنڈ پرمائے زیادہ آیاز ہیں سینئر وائس پریزنڈ ہائی کورٹ بار راؤل پنڈی کی اور شاہد بٹنی صاحب ہے معلومہ سے جو چلے گی اسرارت سے دو سار راجہ امجد صاحب پی ایل ایف کے ہمارے پریزنڈر شکیل عباسی صاحب ہمارے ڈسٹرک پریزنڈر پارٹی کی محسوس عراقین میڈیا آج ہمارے جو نئے صدر ہیں پی ایل ایف کے اور سیکری جنرل ہیں پاکسن پیپلز پارٹی کے سید نیر بخاری صاحب یہ ہم پارٹی لیڈرشپ کا انتہائی شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن چلے آج ہو گیا سب نے دیکھا کہ جناب پارٹی کی لائن کیا ہے پارٹی کا سیاسی آئینی موقف کیا ہے اس سے ہٹ کے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو ویڈری لیڈرشپ ہے زرداری صاحب کا جس کو دنیا مانتی ہے کہ جناب وہ سیاست کے امام ہیں اور ان کے وی ایم کے سامنے ہم میڈیا پہ آکے کوئی ایسی بات کریں اور بات بھی بلاول صاحب کی ٹھیک ہو زرداری صاحب کی ٹھیک ہو ہماری لیڈرشپ کی بات حل لحاظ سے ٹھیک ہو لوجک ہو اس میں اور اس کے باوجود ہم کنفیوز کریں جو ہمارے پی ایل ایف کے میمبران تھے او دیداران تھے یہ کچھ عرصے سے یہ ڈیفکلٹی محسوس کر رہے تھے ہم جو پی ایل ایف کے دوست ہیں ہم سب بھٹو ہیں ہمارے اندر بھٹو ہیں وہ نہیں نکل سکتا ہم کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہیں تو آج ہم سمجھنے ہیں کہ مجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں نیر بخاری صاحب کا انتخاب ایک خوبصورت انتخاب ہے ان کا اعلان ہوتے ہی ابھی بلوچستان کے ہمارے جو سبائی صدر ہیں ان کا فارم پہ میری بات ہوئی کہ میں بلوچستان میں ہوں اور میری طرف سے بخاری صاحب کو اعتماد کا اظہار کیجئے ہم بلوچستان کی پی ایل ایف ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کسی کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ اور نیر بخاری صاحب کا ایک ماضی ہے یار جیسے یہ سورج نکلا ہوا ہے اس طرح ان کا ماضی بھی چمک چمک کر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے ساری زندگی تیفت پارٹی تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان حالات میں پارٹی کی لائن سے انعراف کریں ہم چٹان کی طرح ہمالیہ کی طرح اپنی قیادت کے سیاسی آئینی موقع کے ساتھ ہم نہیں پیچھے اٹھیں گے آج جب اس ملک میں زیاؤلحق آمر کی آمریت کا سورج سوا نیزے پہ ہوتا تھا تو اس وقت بھی پی ایل ایف کے ہمارے دوست احتجاج تو بڑی چھوٹی چیز ہے ہم نے جانے دی ہیں ہم نے پانسی انچ ہو دی ہیں ہم نے کوڑے کھائی ہیں گیارہ جلے تو میں نے دیکھیں نیز البخاری صاحب کی ایک داستان ہے لاہور کے شاہی قلعہ کا آخری سیاسی کہہ دی میں ہوں یہ تنولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاید مغل صاحب ہیں ہمارے راولپنڈی کے دوست سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں پوری ایک ایک اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے تو ہم تو آمریت سے لٹتے رہے ہیں اس زمانے میں جب میرے وطن عزیز کا آئین آمریت کی سولی لٹکا ہوا تھا اس وقت یہ انیس سو اسی کے سپریم کورٹ ڈولز بنائے گے اور چیف جستر صاحب کو اس کا گھنٹا گھر بنا دیا اور مرضی کے بینچ مرضی کے فیصلے یہ انیس سو اسی سے چل رہا ہے پاکستان بار کونسل سبائی بار کونسل بار اسوسییشن ساری بھکلا کی یہ ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ بھائی یہ یہ مغلیہ دربار ختم کریں آپ یہاں جو فیصلے ہونے چاہیے انصاف ہونے چاہیے وہ قانون اور آئین کے پیرامیٹر میں ہوگی یہ آئین جو ہے یہ ذرفکار علی بھٹو کی دین ہے اس آئین نے پارلیمان کی کوک سے جنم دیا ہے یہ پارلیمان اس آئین کی ماں ہے آج اس ماں کے بال نوچے جا رہے ہیں اس کے موہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں اس کو سڑکوں پہ گسیٹا جا رہا ہے اس پارلیمان کو کس ملک میں پارلیمان کے بغیر جمہوریت چل تکتی ہے یہ پارلیمان ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تیس کروڑ عوام کی جو منشاہ ہے اس کی آقاس ہے اس کی نمائندہ ہے یہ ساورن انسٹیوشن ہے یہ عوام بناتے ہیں تو اب ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت انیس سو اسی کی وہ آمرانہ سپریم کو رولز کی بنیاد پہ مرضی کے بینچ بنا بنا کے ہمیشہ پارلیمان پہ حملہ کیا گیا پارلیمان عوام کے حقوق کی زامن یہاں آئین بنتے ہیں یہاں قانون بنتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس پارلیمان پہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے آج بھی حملہ آگا ہے اور بلاول صاحب نے جو قومی اسیمبلی میں سپیچ کی وہ تاریخی سپیچ ہے ہم اس کے اس سپیچ کے ایک ایک لفظ کی خرمت کو سلام کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم وکلا برادری یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم زیاؤلاک سے نہیں ڈڑے ہم مشرف سے نہیں ڈڑے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے اس قرآن عرص پہ جس نے اس مرک میں چار آمریتوں کو رخصت کیا کنڈی صاحب چار آمریتیں ہم نے رخصت کی ایوب خان کا منجی بسترہ کس نے گول کیا تھا ذرفقار علی بھٹو نے یا یا خان کی چھوٹی کس نے کرائی تھی ذرفقار علی بھٹو نے زیاؤل حق کے خلاف ہزاروں قربانیاں کوڑے پھانسیاں پہلی کیا کیا یار پوری ایک داستان ہے ایک تاریخ ہے ہم نے اس ملک کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ اپنے خون سے لکھی اور زیاؤلاک کا ہم نے مقابلہ کیا اس کو فارغ کیا آخری زداری صاحب کی بھیسرم کی وجہ سے پرویز مشرف کو ہم نے ہم نے پرویز مشرف کو ہم نے آسف زداری کی وزنم کی بنیاد پہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا اس کو نکالا اس آئین کے سب سے بڑے کسٹروڈین پاس باند ہم ہیں ہمیں نہ کوئی پڑھائے کہ آئین خطرے میں ہم نے اس آئین کے لیے اپنی جانے دی ہیں بہت قربانیاں دی ہیں تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایل ایپ پاکستان بار کونسل کے مطالبے اور جو سبائی بار کونسل تھے ہیں بار اسوسییشن تھے کہ جناب یہ فرمائشی سیاسی بینچ آٹھ لکنی جو بنایا گیا ہے اس میں تاثب ہے اس میں سیاست ہے انصاف کہ کوئی توقع نہیں ہے صحیح بائی کارٹ آج کیا گیا ہے اور ہم اس مطالبے میں جد و جوت میں پاکستان بار کونسل سبائی بار کونسل بار اسوسییشن ہم کھڑے ہیں بکلا کا ایک ہی اس میں ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو کیا انصاف ایسے ہوگا کہ جیسے مغلیہ دربار میں مغلیہ آزم نے انارکلی کا مقدمہ سنا تھا یہ تو اس سے بھی بدپر طریقے سے سنا جا رہا ہے تو ہم جناب یہ ہے کہ وقت جڑا کم ہے اور بھی دوستوں نے بات کرنی ہے تو ہم جناب پوری پی ایل ایف ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی اپائنٹ پرنٹ ہوتے ہی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے آپ کے حوالے یہ خوشی کے آگ پھیلی ہے تو ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں تو ہم ہر طرح کی جد و جہد کے لیے تیار ہیں ہم قربانیاں کرتے رہیں گے ہم سارے نظریاتی لوگ جو ہیں اس لیے پیپلز پارٹی میں ہیں کہ ہم بھٹو کے فلسفے کو نظریہ کو اور براول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کے جو سیاسی فلسفہ ہے اس کو مانتے ہیں نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں باقی یہ ہے کہ جو حکم ہوگا نیجر بخاری صاحب کا جو فیصلہ کریں گے پورے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کیپی میں خاص طور پر ہم پنجاب کا تو یقین دلاتے ہیں کہ بھرپور ارگمیزیشن منظب طریقے سے سب دوستوں کو جوڑیں گے جو ناراض ہیں ان کے گھر جائیں گے ان کو منائیں گے اور پی ایل ایف کو انتہائی مضبوط شکل میں پارٹی کو بنا کے دیں گے تینکیو 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 جناب نصر پر آل کناب دوکے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں آپ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ہائی ریپریننٹ پیپلز پارٹی میں لکوی صاحب بیٹھے ہیں کناب پہلے میں مجھے مجھے مسکت ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ملکے ریئرگنائز کریں گے اور ہم اپنی پارٹی کو بھی اور ریزرٹس دیں گے انشاءاللہ پیر ایف کے حوالے سے بھی اور پبلک تینکیو بری بچ چلنگی صاحب جانس پارٹی میں ہیں یا پارٹی سے نکال دیا گیا ہے صرف حوضہ واپس کی بات ہے آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ جو درداری ہاؤس سے جاری ہوئی ہے یا بلاور ہاؤس سے تو وہ اسی ہاتھ تک ہے کہ ان کو ان سے چارج لے کے مجھے چارج دیا گی اسی ہاتھ تک ماہی سٹیٹمنٹ ہے وہی پیپس پاٹی کی زیادہ مہینی تک ہے وہی میری سٹیٹمنٹ ہے وہی میری سٹیٹمنٹ ہے thank you شکریریاتی مجھے شکریہ 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 شکریہ